کیا آپ کو معلوم ہے have been able to کیا ہے یا has been able to کیا ہے ایک ویور نے کمیل باکس میں پوچھا ہے کہ اس ٹوپی کو لے کر اکثر میں کنفیوز رہتا ہوں تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزان کو حتم کرتے ہیں have been able to یا has been able to کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہو کوئی انسان کسی چیز کے لائک ہو گیا ہے یا کسی چیز کے قابل ہو گیا ہے جیسے اکثر آپ اپنے ڈیری لائف میں سنتے ہوں گے جہاں لوگ کہتے ہیں تم شادی کے لائک ہو گئے ہو تو یہاں میں نے اپنے سنتے میں بولا کہ کوئی انسان کسی چیز کے لائک ہو گیا ہے تو اسی صورت میں آپ have been able to یا has been able to کا استعمال کر کے اپنے سنتے کو بولیں گے جیسے ماں لیجیے اگر آپ کو کہنا ہو تم شادی کے لائک ہو گئے ہو تو اس سنتے کے لئے آپ کہیں گے you have been able to marry یعنی تم شادی کے لائک ہو گئے ہو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے سنتے کو بولنے کیلئے سب سے پہلے آپ لکھیں گے سبجیک پھر سبجیک کے اکورڈنگ آپ have یا has کا استعمال کریں گے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کس سبجیک کے ساتھ have اور کس سبجیک کے ساتھ has کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بات میں نے پارٹ 4 میں آپ کو اچھا سے سکھایا تو آپ اپنے سبجیک کے اکورڈنگ لکھیں have been able to یا has been able to اس کے بعد آپ لکھیں گے verb جو ہوگا first form میں جیسا کہ میں نے یہاں پر کر کے دکھایا آئیے کچھ اور ایک چامپرز دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو اور آسانی سے سمجھ سکیں اگر آپ کو کہنا ہو تم اس انٹرویو کو فیس کرنے کے قابل ہو گئے ہو یا لائک ہو گئے ہو تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے you have been able to face this انٹرویو یعنی تم اس انٹرویو کو فیس کرنے کے لائک ہو گئے ہو یا قابل ہو گئے ہو اکثر آپ ہسپیٹل میں یہ سینٹنس سنے ہوں گے یعنی جب کوئی مریض بیٹ پر ہوتا ہے اور وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کئی بار ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تم ابھی چلنے کے لائک نہیں ہوئے ہو یا تم ابھی چلنے کے قابل نہیں ہو تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے you have not been able to walk یعنی تم ابھی چلنے کے لائک نہیں ہوئے ہو یا اس کام کے قابل نہیں ہوئے ہو یہاں یہ میرا سینٹنس نیگیٹو تھا اس لئے میں نے have کے بعد بولا not اگر اسی سینٹنس کو پانچٹو طریقے سے بولا جائے جیسے تم چلنے کے لائک ہو گئے ہو یا تم چلنے کے قابل ہو گئے ہو تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے you have been able to walk یعنی تم چلنے کے قابل ہو گئے ہو اگر آپ کو کہنا ہو میں ذمہ داری سمحلنے کے قابل ہو گیا ہوں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے i have been able to take responsibilities یعنی میں ذمہ داریوں کو سمحلنے کے قابل ہو گیا ہوں تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو شاندار طریقے سے سیکھا کہ have been able to یا has been able to کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان کسی کام کے لائک ہو گیا ہے تو وہاں پر آپ have been able to یا has been able to کا استعمال کر کے اپنے سینٹنس کو بولیں گے اگر واقعی آپ نے اس کنسپ کو شاندار طریقے سے سیکھا تو کیا اس ٹاپک پر کچھ سینٹنسز کمنٹ باکس میں لکھیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت ساری اسٹریکشنز جاننے کے لئے آپ میرے اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنس کے ساتھ اب تک کے لئے بای